پاک فوج اپنی بہادری، جوان مردی، جذبے، شجاعت اور استقلال کے باعث جہاں دنیا بھر میں منفرد مقام رکھتی ہے وہیں اس فورس کے بہت سے کارنامے ایسے بھی ہیں کہ جن پر نہ صرف پاکستان کو فخر ہے بلکہ غیر ملکی بھی پاک فوج کے ان کارناموں کی تعریف کرنا خود کے لیے باعث افتخار سمجھتے ہیں گزشتہ دنوں پاک فوج کی خاتون میجر سمیہ رحمان نے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا اور ان سے پہلے بھی پاک فوج کی خواتین آفیسرز اپنی بہترین کار کردگی اور صلاحیتوں کی بنا پر دنیا کو حیران کر چکی ہیں میجر سمیہ رحمان اور ان سے پہلے شہرت مانے والی میجر فوزیہ پروین کون ہیں اور انہیں کس قسم کے ایوارڈز دیے جا چکے ہیں یہ سب جاننے سے پہلے اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز بروقت ملتی رہیں گزشتہ دنوں پاک فوج کی میجر سمیہ رحمان کو اقوام متحدہ کے اس آر ایس جی سرٹیفیکیٹ 2019 سے نوازا گیا عالمی ذرائع کے مطابق مانسکو کے ٹویٹر اکاؤنٹ نے پاک فوج کی میجر سمیہ رحمان کے سرٹیفیکیٹ کے حوالے سے لکھا کہ سمیہ پاک فوج کی پہلی خاتون افسر ہیں جنہیں اتنے بڑے فوجی عزاز سے نوازا گیا ہے پاک فوج کی میجر سمیہ اقوام متحدہ کے امن مشن میں سب سے زیادہ کامیابیاں سمیٹنے والی آفیسر سمجھی جاتی ہیں جنہوں نے مشن لیول سٹیڈیز اور تجزیہ میں شاندار اور غیر معمولی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور ان کی بہترین صلاحیتوں اور آلہ کارکردگی نے دنیا بھر میں پاک آرمی کا نام روشن کیا ہے ان سے پہلے اقوام متحدہ کے سائپرس مشن میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والی پاک فوج کی میجر فوزیہ پروین بھی عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کر چکی ہیں یاد رہے کہ پاکستان نے دسمبر 2018 میں قبرس کے امن مشن کو جوائن کیا اور پاکستان دنیا کے ان چند ہی ممالک میں سے ایک ہے کہ جنہوں نے عالمی امن کے لیے سب سے زیادہ فوج فراہم کر رکھی ہے میجر فوزیہ پروین بھی پاک آرمی کی ان آفیسرز میں سے ایک ہیں کہ جنہوں نے اپنی غیر معمولی صلاحیتوں اور محنت سے دنیا کو پاکستان کی تعریف کرنے پر مجبور کر دیا ان کی ایک تصویر بھی کچھ عرصہ قبل دنیا بھر کے سوشل میڈیا پر گردش کرتی رہی جب وہ قبرس کے گشت زون کے اوقات میں روٹین کی پیٹرولنگ پر تھی ناظرین یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قبرس کے امن مشن میں اقوام متحدہ کی کل فوج کا نو فیصد حصہ پاکستانی فوجیوں پر ہی مشتمل ہے اور ان مٹھی بھر پاکستانی فوجی آفیسرز کی اس وقت دنیا بھر میں دھوم مچی ہوئی ہے آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ اللہ پاک پاک آرمی کو اسی طرح دنیا بھر میں ممتاز مقام عطا فرمائے رکھے کہ یہ لوگ ہی دراصل پاکستان کی حفاظت کی سب سے بڑی زمانت ہیں